اعوذ باللہ امین الشرطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوئے آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے اور شوہر کو مہربان کرنے والا ہے یا اپنی کسی عزیز و قرب کو مہربان کرنے والا ہے تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وزیفہ بہت نایاب ہے آپ یہ وزیفہ لازمین کیجئے گا اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سورہ البکرہ کی یہ آیات ہے تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کے دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں واضح رہے کہ نجائز کام کے لئے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں ورنہ اس آیات مبارکہ کا بلکل بھی اثر نہیں ہوگا وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آپ الْعَزَابِ تک آپ شدید الْعَزَابِ تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جب بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازوں پر باندھو گے تو تب بھی وہ جس کے لئے بھی باندھو گے وہ بچین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنے شوہر کے لئے یا اپنے کسی دہن بھائی کے لئے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جل سے جلد آپ کے پر حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت نایاب اور بہت ناجواب نسخہ ہے یہ آپ لازمین کیجئے گا دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وزیفہ یہ خوب کے لئے وزیفہ کیا جاتا ہے بہت بلند والا ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنے فور زدہ کی ہم لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے جیسے آپ کے لئے میں دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں او میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ